ان سب بپن براوت بھارت کے حوالے سے بات کریں گے سب جانتے ہیں کہ تیارہ حادثے کے اندر ان کی حلاقت ہوئی ہے تو اس حلاقت کو لے کر مختلف قسم کے تنازات نے کیوں جنم نے لیے اے ضروری نہیں ہے حادثہ ہو دیکھئے دیکھئے اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حادثہ ہے یا سادش ہے اس کا پتہ اس طرح چلے گا اگر پراپر تحقیقات ہوئی اگر آلہ سطح کی شفاف تحقیقات ہوتی ہیں اور اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حادثہ تھا تو اسے حادثہ مان لیا جائے گا ورنہ دو اور امکانات ہیں ایک یہ ہے کہ برما میں میان میر جیسے اب کہا جاتا ہے اس میں ایک آپریشن جو انہوں نے کیا تھا نا یہ تامل نادو کی ریاست سے ملک تامل نادو اس کے ساتھ لگتی ہے تو یہ لوگ وہاں چلے گئے تھے ماویسٹ ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ مارے گئے تھے تو یہ پوسیبلیٹی ہے کہ انہوں نے تخریبی کاروائی کی ہو اور دوسری پوسیبلیٹی یہ ہے کہ ائر فورس سے ان کے خلاف سادش ہوئی ہو کیونکہ ائر فورس کے لوگ اتنے غصے میں تھے کہ موجودہ چیف نے بھی کہا سابق چیف نے بھی کہا ان کے خلاف بیانات یہ ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ سپورٹنگ آرم ہے فضائیہ جو ہے تو انہوں نے کہا نہیں سپورٹنگ آرم نہیں ظاہر ہے سپورٹنگ آرم تو ایک لحاظ سے ہے اور ایک لحاظ سے انہوں نے کہا ہم خود ایک طاقت ہیں فوجی طاقت ہیں ظاہر ہے فضائیہ کے بغیر کون سی دنیا کی فوج جو ہے وہ لڑ سکتی ہے درست آچھا وہ دیکھیں یہ سیونٹین کیا وہ تھا روسی پائلٹ یہ وی وی آئی پی مومنٹ کے لیے ہوتا ہے ہمیں لڈاک کا دورہ ایسی پہ کیا تھا موڈی نے یہ تیارہ کیسے خراب ہو گیا یہ آسانی سے قابل فہم ہو سکتا ہے پوسیبلیٹی تو ہے لیکن یہ تیارہ کیسے خراب ہو گیا اور یہ بات کیوں نہیں کر رہے اس کی کہ یہ بھی یہ پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے دوسری دو اس کے شخص کے بارے میں چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے بپن رابط کے بارے میں ایک یہ ہے کہ he was not a good general ایک تو میں نے آپ کو جنرل بیلال اکبر کا واقعہ بتایا تھا کہ انہوں نے اس کو ایک دورہ ٹریس کر لیا اور اسے کہا بھاگ جاؤ تو یہ بھاگ گیا اور ٹھیک اس وقت جب گولہ باری ہو رہی ہو تو بارٹر کے قریب آرمی چیف کے آنا ہی بے مانی ہے دوسری دفعہ انیس وروری تھا آپ کو یاد ہے کیا تاریخ تھی دودہ ازار انیس میں جب پانچھے مقامات پہ پاکستانی فضائی نے بمباری کی تھی آخری ہفتے کی تاریخیں تھیں اس وقت بھی اس کو ٹریس کر لیا گیا تھا کہ اتنا سمجھدار آدمی ہے یہ ٹریس کا اس کو لاک کر دیا گیا مطلب یہ کہ وہاں پہ ٹھیک اوپر بم گرائے جا سکتا تھا مگر اس وقت بھی اس کو وارنگ دی گئی کہ بھاگ جاؤ اور یہ بھاگ گیا وہاں سے تو یہ کوئی جنگ لڑنے کا نہیں تھا یعنی کوئی جنرل اچھا نہیں تھا البتہ یہ موڈی کے اس کو تو کہتے ہی تھے کہ یہ لیڈر ہے سیاسی لیڈر ہے موڈی کا پسندیدہ آدمی تھا یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ ایک آدمی کے لیے دارہ بنایا جائے پاکستان میں بھی یہ دارہ بنایا ہے جائنٹ چیف صاحب سٹاپ کمیٹی تو اس کو خاص فائدہ نہیں ہے ابوٹر صاحب نے بنایا تھا وہاں تو یہاں تو چلی اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ فلاں آدمی کو اکامونڈٹ کیا جائے یہاں تو یہ تھا جس پہ عمل نہیں ہو سکا بعد میں وہ وجود اس کا موقع نہیں ہے بات کرنے کا کہ بھئی ساری افواج جو ہیں ان کی کمان ایک ہو اچھا یہ اس آدمی کو نہ صرف موڈی صاحب نے بنا دیا کیونکہ اس نے کشمیر میں بے پناہ مظالم کیے اور پھر اس کو انڈیا میں یہ کہا کہ متحری کو کچل دیا گیا ہے اور وہ وہاں وہاں پہ بھی اپنا تاملاڈو میں بھی اور اس کو الیکشن کمپین میں استعمال کیا گیا تو جینرل تو یہ اچھا نہیں تھا آپ اس کو ایک کنٹرول دے دیا گیا تھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے وہاں پہلے ہی بہت پرابلم ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں آپ سے فانڈز کا کنٹرول اس کو دے دیا گیا تھا اب فزائیہ بحریہ بری فوج سب کے لیے اس کے پر ایک آدمی کے پاس کنٹرول ہے کیونکہ موڈی کا پسندید آدمی ہے تو ظاہر ہے اس سے نا پسندیدی تو پہلے کی پہلے سے ہی موجود تھی آجا پھر وہاں بہت اختلافات ہیں مثلاً راجنات سنگھ ہیں وزیر دفاع حمید شاہ ہیں وزیر داخلہ عجیر دوول ہیں نیشنل سیکوریٹی کے ایڈوائزر جن کا کمرہ ان کے کمرے کے ساتھ ہے جی اس کے نرندر موڈی کے کمرے کے ساتھ وہ بیٹھ دیں درمیان میں دروزہ ہے اور وہ انہوں نے کہا تھا ایک بار کہ میں سگرٹ نہیں پی سکتا ڈرتے ڈرتے سگرٹ پیتا ہوں موڈی صاحب الرجک ہیں سگرٹ سے تو اتنا وہ قریب ہے اب یہ سارے اروناچل پردیش اور دوسری جبوں پہ جو مار پڑی ہے چینیوں سے اس کے لیے ایک دوسرے کو ضمدار ٹھاراتے ہیں خبریں لیگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو انڈیا ایک مشکل انڈیا ہے دیکھیں یہ تین ماز ہیں انڈیا کے ایک ماز نہیں ہے ایک چین کا ماز ہے درست یہ بپن راوت اس اڑائی ماز کہتے ہیں اڑائی نہیں ہیں تین ہیں ایک چین کا ماز ہے ایک پاکستان کا ماز ہے ایک جناب اندرون ملک ماز ہے اقلیتوں پہ ہے دیکھیں نو سکھوں نے آخر اپنے مطالبات منوالی ہے مسلمان بھی اٹھیں گے ایک دن اپنے مطالبات کے لیے تو ماننا پڑے گا نا تو یہ کوئی دانہ آدمی نہیں تھے باقی تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے بعض لوگ اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہ بری بات ہے خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے وہ ہمارے شاعر نے یہ کہا تھا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنہ بھی مر جانا یہ نہیں اچھی بات یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے لیکن بالحال تاریخ کا تجزیہ اور تاریخ شخصیات کا تجزیہ درست ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن حرون صاحب آپ نے جن محاذوں کے بات کی چائنا کے ساتھ اس وقت انڈیا کا کافی زیادہ معاملہ گڑ بڑ ہے آپ کو لگتا ہے کہ بپن راوت کی ہلاکت کے بعد چائنا کے لیے جو انڈیا کے پالیسی ہے اس میں تبدیلی آئے گی نہیں پالیسی میں تبدیلی نہیں آئے گی پالیسی ہیں بپن راوت صاحب نہیں بناتے تھے صرف وہ مودی کے وفادار تھے ان کی مدد کرتے تھے پالیسی میں کوئی میجر چینج نہیں آسکتی اس لیے کہ سبل کو بالا دستی ہے ویسے تو وہاں فوج اب بہت اسرٹ کر رہی ہیں انٹریلیجنس ایجنسیاں بہت اسرٹ کر رہی ہیں اور بہت ان سے مشورہ کیا جاتا ہے اس لیے کہ فض بہت بری طرح گیا ہے نا دیکھیں روسیوں نے یہی انہیں سمجھانے کی کوشش کیا ہے ابھی جب پیوٹن گئے تھے اور سرگی لاروف جو ہیں خارجہ جو روس کے ہیں وہ یہی سمجھاتے رہے ہیں انڈینز کو کہ بھئی آپ چین کے خلاف جب آز آرائی کا حصہ بنیں گے تو ظاہر آیا کہ ہم بھی پریشان ہوں گے دوسری اقوام بھی پریشان ہوں گی اور اس میں آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے لیکن پالیسی میں تفدیل ہی نہیں آسکتی چھیک ہے آپ مزید اس پہ حارون صاحب مزید کوئی بات کریں گے یا پھر میں کرونا کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی جو نیا ویریانٹ سامنے آیا اس کی متعلق بات کرنا چاہ رہی تھی بس وہ صرف اتنی بات اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیوٹن کا دورہ پوری طرح کامیاب نہیں رہا وہ اس فور انڈرڈ میزائل کا سودہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا اس میں کون سے ایسی بڑی بات ہے اور امریکی اس پہ اس لیے ناراض نہیں ہوئے کہ وہ چین کے خلاف استعمال اس کو کر سکتے ہیں جبکہ ترکی سے وہ ناراض ہو گیا ہے باقی جو وہ ایک یہ آئیڈیا تھا کہ دونوں ملک جیسے امریکہ کے ساتھ ان کا سکیں اور بندرگائیں استعمال کر سکیں تو اس میں بات ضرور ہوئی لیکن نہیں ہو سکا ٹھیک ہے چلکہ حرون صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ کرونا کا جو نیا ویری انٹ آیا ہے سامنے اومکرون اس کی نویت کا کیا سائنس دانوں کو اندازہ ہو سکا ہے کیونکہ اس کی حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ کراچی کے اندر بھی ایک مشتبہ کیس ریپورٹ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی خدا نہ خواہ صحیح پھیلنے کا خطشہ ہے ابھی انیشیل کیا جو لوگ تازہ ترین چیزیں پڑھتے رہتے ہیں اور رابطے میں رہتے ہیں پاکستان میں بھی کے ایکسپرٹ ہیں اس میں اور ڈیلٹا میں بنیادی طور پر فرق نہیں ہے یعنی نقصان اس سے بھی اتنی ہوتا ہے صحت کا اور خطرہ اتنی ہوتا ہے لیکن یہ پھیلتا زیادہ تیزی سے ہے یعنی گھوم پھر کے بعد وہیں پہ آتی ہے کہ اگر آپ ماسک پہنتے ہیں اور اگر آپ باہر سے آنے والوں کو روک دیں گے ائرپورٹ پہ چیکنگ ٹھیک ہوگی اگر آپ ہاتھوں پہ لوشن لگاتے ہیں آپ کو کوئی خطرہ نہیں دیکھئے اے اے بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ ٹائی پہنتے ہیں کوٹ پہنتے ہیں اب بیٹ لگاتے ہیں جرابیں پہنتے ہیں بوٹ پہنتے ہیں گھڑی پہنتے ہیں ان سب چیزوں کا تھوڑا سے دباؤ ہوتا ہے نا